اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا اس تارہ کیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب حادیہ اور فیضان گھر واپس آتے ہیں تو سفتمیہ کافی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حادیہ بیٹا بتاؤ کیسا رہا تمہارا ٹور تمہیں اچھا تو لگا نہ وہاں پر جس پر حادیہ کہتی ہے کہ جی بابا سب کچھ بہت اچھا تھا جس پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سفتمیہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر فیضان نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا تمہارا خیال تو رکھا تھا نا حادیہ کہتی ہے کہ جی بابا آپ نہیں جانتے کہ میں تو اسپیکٹ بھی نہیں کرتی تھی کہ فیضان میرے ساتھ اتنا اچھا ٹائم سپینڈ کرے گا انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہاں کی ہر جگہ خومی اور آپ نے جو ہوتل کے لیے جگہ بتائی تھی نا وہ تو واقعی بہت زبردست ہے جس پر زبردست کہتا ہے کہ واقعی تمہیں واقعی وہ لوکیشن اچھی لگی ناکسل میں آپ دیکھیں گے کہ جب فیضان ملنے چاہتا ہے رمشا سے تو وہاں پر اس کا سامنا اس کی ماں سے ہوتا ہے اس کی ماں کہتے ہیں کہ کیوں میاں مل گئی تمہیں فرصت ہماری شکل دیکھنے کی اب بھی کیا ضرورت تھی آنے جس پر فیضان کہتا ہے کہ کیا ہو گیا آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں رمشا کا آیا مجھے ملنا ہے اسے اسی کے لئے آیا ہوں جس پر اس کی ماں کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آخر تم نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ شادی تمہاری نئی نئی میری بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے اور تم اپنے اس پہلی پرانی بیوی کو لے کر ہنیمون کے لئے چلے گئے تم نے یہ نہیں سوچا کہ رمشا کے دل پر کیا گزرے گی فیضان آخر تم کیوں اس طرح سے میری بیٹی کو دھوکہ دے رہے ہو جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو اسے شادی کیوں کی جس پر فیضان کہتا ہے کہ شادی میں تو آپ لوگوں کی بھی مرضی شامل تھی نا اگر میں اتنا ہی برا تھا تو مت کرتے شادی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھلگئے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا